بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چودہ پندرہ شبان جمع رات جمع کسی بھی دین اپنے ناخن کاٹ کر سب بہن بائی یہ عمل کر لیں پھر ان ہاتھوں سے جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے جس کام میں اپنے ہاتھ ڈالیں گے وہ کام پورا ہو جائے گا اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی کیونکہ یہ دو دین جو ہیں جمع رات اور جمع بہت ہی زیادہ اہم دن ہیں بہت ہی زیادہ برکت والے دن ہیں بہت ہی زیادہ خاص دن ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد بیان کی جائے وہ کم ہے وہ گفور الرحیم ہے اور ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور دوستو اس کی جو سب سے بڑی رحمت ہے جو وہ اس نے ہم پر نازل کی ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نازل کی ہے جس کے لئے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ اتنا ہی کم ہے دوستو وہ اللہ کی ذات جو پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچا سکتی ہے جو بڑے بڑے دریاں سمندروں میں پانی کی تہوں میں موجود اتنے اتنے بڑے جانور ہیں اتنی اتنی بڑی مخلوق ہیں جن کو رزق پہنچا سکتی ہے وہ ذات ان کے لئے آسانیہ پیدا کر سکتی ہے کیا وہ اپنے بندے کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا اصل میں ہمارے عمال ایسے ہو چکے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم سے دور کر دیا ہے جنہوں نے ہماری کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا ہے اگر آج ہم نے خود کو ٹھیک نہ کیا خود کو نہ بدلا اللہ کے حضور توبہ نہ کی تو اس دنیا میں بھی ظلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ظلیل ہوں گے ماہ شبان کی پندروی رات کو شب برات کہا جاتا ہے شب کے معنی ہوتے ہیں رات کے اور برات کے معنی ہوتے ہیں بری ہونے کے یعنی نجات کے چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے اپنے گناہوں سے بری ہو جاتا ہے سچی اور پکی توبہ کر کے اللہ کی رحمت حاصل کر کے اپنے گناہوں سے جہنم سے نجات پا لیتا ہے جہنم سے بری ہو جاتا ہے اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے اور اس کو لیلت المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہتے ہیں اور اس خاص برکتوں والی رات میں میرا کوئی بھائی میری کوئی بہن یہ عمل کسی صورت بھی نہ چھوڑے اس عمل سے محروم نہ رہے ہم لوگ ویسے بھی کسی نہ کسی دن اپنے ناخن کارتے رہتے ہیں جب ہمارے ناخن بڑے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ضرور کار لیتے ہیں لیکن ان دو دنوں میں جمعیرات یا جمعہ کسی بھی وقت آپ نے اپنے ناخن کارت کر یہ عمل کر لینا ہے یقین کریں کہ جب یہ عمل پورا ہوگا تو اپنے وہ ہاتھ جس کام میں ڈالیں گے اتنی برکت پیدا ہوگی کہ آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کہ کس طرح سے آپ نے وہ عمل کرنا ہے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی دونوں انگلیوں کے ناخن کارتے وقت چاہے آپ کینچی سے کارت لیں یا نیل کٹر سے کارت لیں کوشش کریں کہ نیل کٹر استعمال کریں اپنے ناخن کو جیسے ہی آپ کارتنا شروع کریں تو ناخن کارتنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ عمل پڑنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِيُونَ جیسے ہی ایک انگلی کے ناخن کارتیں اس پر پڑیں اور پھر دوسری انگلی کے ناغن کٹیں اس پر پڑیں اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے چاہے تو پاؤں کے بھی کٹ لیں تو اس میں کوئی حج نہیں ہوگا ناغن کٹ کر آپ نے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے جب وہ سارے ناغن ایک جگہ پر اکٹھے کر لیں تو ان سارے ناغن کو ایک چھوٹے سے کپڑے میں یا ایک چھوٹے سے کاغذ میں لپیٹ کر اس پر انہا للہ و انہا الہ راجیون پڑھ کر پھونک مار دیں اور وہ ناغن مٹی میں آپ لوگوں نے دفن کر دینے ہیں دبا دینے ہیں اور اس کے بعد اچھی طرح سے اپنے ہاتھ دو کر اللہ پاک سے ان ہاتھوں سے دعا مانگنی ہے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی مراد کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے دوستو جمعہ رات اور جمعہ یہ اتنے عظیم برکت والے دن ہیں کہ ان دو دنوں میں کسی بھی دن جب آپ یہ عمل کر کے اپنے ہاتھوں کو دھو کر اللہ سے دعا کریں گے اور اس کے بعد جس کام میں آپ اپنے ہاتھ ڈالیں گے وہ آپ کا کام پورا ہو جائے گا اگر میں یہ کہوں کہ پھر ان ہاتھوں سے اگر آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤ گے تو وہ بھی سونا بنا دے گی پتھر کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ بھی سونا بن جائے گا کہنے کا مقصد کہ کوئی بھی کام آپ کا ادھورہ نہیں رہے گا جس کام کو ہاتھ لگاؤ گے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی دوستو مشکلات پریشانیاں زندگی میں آتی رہتی ہیں اور اللہ پاک ہم کو بار بار موقع فرہم کرتا ہے کبھی رجب کا مہینہ کبھی شبان کا مہینہ کبھی رمضان کا مہینہ کہ کسی طرح سے ہم اس کو راضی کر لیں گناہوں کی معافی مانگ لیں یقین کریں اللہ بار بار ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ مانگ لو اس سے اپنی حاجتیں پوری کروالو اپنی مرادیں مانگ لو لیکن ہم اپنی انا میں رہتے ہیں ہم نے اس کو یاد کرنے کی اس کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اسی لئے آج ہم دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں دنیا کے محتاج بن کر رہ گئے ہیں دنیا کے غلام بن کر رہ گئے ہیں دوستو حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا جب شبان المعظم کی پندر ویرات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو اس رات میں اللہ کی تجلی آفتاد کے گروب ہونے کے وقت ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت ختم کر دوں کیا کوئی حاجت مانگنے والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے دوستو پھر آپ اندازہ فرما لیں کہ یہ کتنی عظیم رات ہے کتنی برکتوں والی رات ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق خود دنیا آسمان پر آ کر اپنی بندے سے پوچھتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو شب برات کوئی معمولی رات نہیں ہے شب برات نہایت عظمت والی رات ہے یہ بڑی نازک رات ہے اور مغفرت والی رات ہے اس رات اللہ پاک گونے گاروں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں عطا کی ہیں جو اللہ کی رحمتوں برکتوں اور انعیتوں کی شبری لے کر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہی ہے کہ اس کی رحمت اپنے بندوں کو اپنی طرف لے آئے وہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو بخش دے لیکن آج ہم لوگ دردر کی ٹھوکریں اسی وجہ سے کھا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے اللہ کو بھلا دیا ہے دوستو میرے بھائیو آج کا یہ چھوٹا سا عمل ہر میرا بھائی میری بہن لازمی کر لے اور اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ